کے ساتھ خبریں بے بار نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں سیاست آپ کے ساتھ میں ہوں بھون شرما سیاست میں آج بات کھٹر سرکار کھٹر سرکار کی مشکلوں کی یہ مشکلیں وپکش نے نہیں کھڑی کی بلکہ اپنے ہی نیتاؤں نے اپنے ہی منتریوں نے کھڑی کی ہیں کیا پورا ماملہ ہے اس پر کریں گے وستار سے چرچہ لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ کل دلی میں جو سمنوے بیٹک دلی میں ہوئی کئی سارے مددو کو لے کر منتن کیا جانا تھا مکھے منتری ونوہر لال خٹر نے جیسے ہی اپنی سرکار کی اپلتیاں گنانی شروع کی تو اپنے ہی نیتا اپنے ہی پارٹی کے قد دعور نیتا بڑے چاہے پارٹی کے خلاف کھڑے ہوتے نظر آئے تو پہلے آنیلوچ اس کے بعد سانسے دشونی چوپڑا اور اب کے اندری منتری چودری بیریندر سنگھ پارٹی سے ناراضگی کی فہرست میں ان نیتاؤں کا نام شامل ہوتا ہے یہ فہرست برتی ہی چلی جا رہی ہے ناراضگی کیوں ہے کیا پارٹی سنگٹھن اور سرکار کے بیچ تالمیل کی کمی سوال کئی سارے کھڑے ہو رہے ہیں انہی سوالوں کے جواب تلاش دیئے ہماری ریپورٹ اب تک مدبید کی خبریں صرف کانگریس سے ہی نکل کر آتی رہی لیکن اب مدبید پردیش کی بی جے پی سرکار میں بھی مخر ہو کر سامنے آنے لگے دراصل کل دلی میں سمنوے کمیٹی کی بیٹھک تھی پارٹی کے کینڈری سنگٹھن مہامنتری راملہ کی اتھیاکشتہ میں اس بیٹھک میں پارٹی پرپاری انیل جین، سی ایم، ان کے کئی منتری سانسط، کینڈری منتری بیریندر سنگھ اور کرشنپال گھر جرماؤں تھے کینڈری نترت کو سامنے بی جے پی کے منتریوں اور ویدھائکوں نے من کی بھڑاس نکالی وہ بھی تب جب سی ایم خٹر اپنی سرکار کا گھرگان کر رہے تھے کینڈری منتری بیریندر سنگھ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سرکار یدی اتنا ہی بڑیا کام کر رہی ہے تو پنچایت کے چناؤ پارٹی سیمبل پر لڑکر دیکھیں حقیقت پتا چل جائے گی بیریندر سنگھ کا یہ کہنا تھا کہ دوسری نیتا بھی کھل کر بولنے لگے ان کا آروم تھا کہ پردیش میں افسر ساہی حاوی ہے سرکار اور افسر بات سنکر راجی نہیں پورو سی ایم بھوپیندر سنگھ ہڈا کے چہتے افسروں کو پڑیا پوسٹنگ مل رہی ہے بات دراصل سی ایم کے بیان سے شروع ہوئی جس میں انہوں نے کہا کہ ان کے سرکار نے ساتھ مہینے میں بہترین کام کیا ہے اور پارٹی کی ساکھ بڑی ہے اس پر کیندری منتری چودری بیریندر سنگھ نے ہیچائی شروع کر دی بیریندر سنگھ نے کہا کہ اگر ہریانہ میں پارٹی کی ایمیج اتنی ہی اچھی ہے تو اس بار پنچائت چنان پارٹی چن پر لڑکر دیکھ لینا چاہیے بیریندر سنگھ کے اس بار پر سی ایم کو پیچھے ہٹنا پڑا انہوں نے کہا کہ ابھی گاؤں میں سنگٹھن اتنا مجبوت نہیں اور فیلحال یہاں سنگٹھن کھڑا کیا جا رہا ہے آپ کو بطا دے کہ پردیش میں اگست میں پنچات کے چنانپ سنبھا بھی تھے وہیں سی ایم کے پکش میں پردیش ادھیاکش و سفحاش برالا کو دے انہوں نے سنگٹھن منتری سے شکایت کرتے ہوئی کہا کہ بی جے پی کے کئی نیتا ان دنوں پارٹی اور سرکار کے خلاف سارمجینک منچ سے آپتی جنک باتیں کہہ رہے ہیں یہ انوشاسن ہیتا ہے اور ایسے نیتاؤں کو چیتابنی ملنی چاہیے اس پر بیریندر سنگھر بولے انہوں نے کہا کہ جب سرکار اور پارٹی کے اندر بات نہیں سنی جائے گی تو کارکرتہ کہیں تو اپنی بات رکھے گا ہی بی جے پی نیتاؤں کے بیچ تقرار یہی نہیں رکھی کئی ویدھائک اور سانسدوں نے کہا کہ کینڈری نیترس سے منتری منڈل وستار کو لے کر ہر ہی جھنڈی مل چکی ہے باب جودس کے سرکار نہ تو منتری منڈل کا وستار کر پا رہی ہے اور نہ ہی نگم چیئرمنٹ کے پدھر بھرے جا رہے ہیں وہیں اپنے بیباک بیانوں کو لے کر پہلے سے ہی چرچہ میں رہنے والے اشمنی چوپلا نے پردیش کی خٹر سرکار پر گمبیر آروپ لگائے تھے جی ہاں اشمنی چوپلا نے کہا تھا کہ پردیش میں سات مہینے کے دوران کوئی کام نہیں ہوا ہے اور پردیش میں افتر شاہی اتنی حاوی ہے کہ سی اے کی بھی نہیں چلتی اور کھینکا کے ساتھ کیا ہوا اس کو مائنز میں تھا پہلے وہاں ساتھ پھر مائنز میں آیا مائنز میں سے اب اس کو ہونا ہے آرکلوگی دپارمنٹ بھیج دیا آرکلوگی دپارمنٹ بھیج دیا اب آپ پھل سوچیں کہ اگر آپ نے ایک ایسے بھی دوسری طرف سرکار کہتی ہے کہ ہم کبھی منتری کہتا ہے کہ میں چھوڑوں گا نہیں کبھی کہیں سے بھیان رہتا ہے کہ ہم نہیں چھوڑیں گے تو اگر چھوڑنا نہیں ہے تو جس وقتی کے پاس ساری فائلیں ہیں کانگریس کے لیتاؤں کی اور رابر اپڈیرہ کی اس وقتی کو آپ نے سائیڈ لین کر دیا ہمارے جو مرکمنٹ ہی ہیں وہ تو ملکل برشت نہیں ہیں لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ کٹھ ہوتے جا رہے ہیں یہ سیشن بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو یہ اپنے آپ کو سمجھ دیا کہ بھیجتا چاہاں کے بینا ان کا دم گھڑ رہا ہے تو آنے پر سمجھ میں ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ مکھمنٹری کی شرافت کا فائدہ اٹھا کر کے جیسے کی صدار منمول سنگھ جی تو بہت شریف لیکن ان کے نیچے سارے کے سارے برشت اسی طرح انہوں نے کہا کہ مکھمنٹری خود تو ایماندار ہیں لیکن ان کے آس پاس ایسے لوگ ہیں جن کا بینا بھرشتہ چار کے دم گھڑتا ہے انہوں نے کہا کہ سی ایم منوہر لال خٹر کی حالت پورو پی ایم منوہر سنگھ جیسی نہ ہو جائے اشونی چوپڑا نے پردیش سرکار کے خلاف جم کر بھڑاس نکالے اور خٹر سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا خود کو سانسط کے سیدھے نشانے پر پا کر سی ایم خٹر نے بھی صفائی تھی سی ایم خٹر نے کہا کہ میں بھی ایماندار ہوں اور میرے آس پاس کے لوگ بھی ایماندار ہیں ظاہر ہے اشونی چوپڑا کے آروپ گم بھیر ہیں پردیش سرکار پر لگاتار کے آروپ لگتے رہے ہیں کہ افتر ساہی پر کوئی کنٹرول نہیں ہے وہیں اب اپنی ہی پارٹی کے نیتا بیرے درسنگھ کے بیان سے خٹر سرکار کے مشکلیں ضرور کھڑی نظر آ رہی ہیں اور سرکار کو گھیرنے کو لے کر وپکش کو بیٹھے بیٹھائے مددہ مل گیا ہے ایسے میں پارٹی اور سرکار کے بڑے چہرے اپنے ہی نیتاوں کے خلاف بگل بجا رہے ہیں یہ کوئی بڑا سنکیت تھے پھر ریپورٹ ہریانہ نیوز تو سکھ بگاٹ دراصل پانچائت چناف کو لے کر ہو رہی ہے اور اس کو مددہ نظر رکھتے ہوئے چودری بیرین سنگھ نے پارٹی کی پرفورمنس سرکار کے پرفورمنس پر سوال اٹھائے ہیں تو سوال اٹھنا لازمی کی کیا ان بیانوں سے سمجھا جائے کی پارٹی سنگھتھن اور سرکار کے بیچ تال میل کی کمی ہے ہمارے ساتھ راجنیتک وشلشک پردیپ نرولا صاحب فونائن پہ پردیپ جی سواگت ہے آپ کا پردیپ جی سنپا رہے ہیں جی نرولا صاحب میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کانگریس کی امیج پردیش کے اندر جو بنی ہوئی ہے گڑباجی کھمی باجی جو ہے وہ کانگریس کے لئے استعمال کی جاتی ہے لیکن حال فلال میں جو سرکار کے اندر سکھوگا ہٹ تیز ہوئی ہے کل دلی میں جو سمن میں بیٹھا ہوئی تھی جس میں مخر ہو کر بیان بازی سامنے آجائے نہیں میں بات 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 ہوں چودری بیریندر سنگھ زمین سے جڑیو نیتا ہے اور گاہوں کی پرست بھومی میں چھناو چاہے وہ پنچایت کے ہو یا نگر نگم کے چھناو وہ بھلی باتی سے جانتے ہے کہ ہوا کے رکھ کو کس طرف موڑا جا سکتا ہے جی سکتا ہے اور ان کو شاید یہ لگ رہا ہے کہ سرکار ہونے کے ناتے جو بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے ان چوداؤں میں وہ سمبل پر لڑکر بھی اٹھا سکتا ہے اور کہیں کہیں ایک چیز اور بھی ہو سکتی ہے کہ ان کے پیچھے کہ وہ یہ درشانہ بھی چاہتے ہو کہ پردیش میں جو نیتیتو ہے ان کی کلائی بھی کھل کے سامنے آجائے کہ وہ کتنے پاپولر ہیں یا کیا ہے ان کے بیچ میں تو شاید یہ اندر انہی منشا بھی ہو سکتی ہے ان کی لیکن جس طریقے سے بیان الگ لگ دیے جال پارٹی لوگوں کی اگر ہم بات کریں تو Anil پارٹی نے سیمبل پر چناؤ لڑا جی پرمپرا نہیں رہی یہ تو کوئی میں جنی لگتا کہ پارٹی پچھلا چناؤ سیمبل پر لڑا ہے پرمپرا نہیں ہے اگر یہ جن پراری بڑے نیتا کہتے ہیں تو بالکل غلط کہہ رہے ہیں پارٹی نے سیمبل پر چناؤ لڑا کی کیا پتا کی وہ زمین سے جڑے نیتا ہے اور ان کو پہنجھار یعنا کی نفس انہیں پتا ہے کی آخر ہوا کس طرف بیرہ ہے تو کیا اتنا صاف یہ بیان ہے کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ اس کے معنی نکال لیے جائیں اور آپ دوسرا پوائنٹ بھی اٹھا رہے ہیں آپ دوسرا پہلو بھی بتا رہے ہیں کہ جو کلائی ہے پردیش سرکار کی جو نیتر تو دیا گیا ہے پردیش کو بی جی پی کی طرف سے اس سے کھل جائے کیا آپ ایسا مانتے ہی سمبھو ہے اگر لوگوں پر چنان لڑا جاتا ہے بلکل سمبھو ہے جی کیونکہ مانچ پہ کھڑے ہو پی مانچ پہ مانچ پہ جی کی ریلی تھی جی اس پہ مانچ پہ کھڑے ہو کے انہوں نے مکہ دنسی جی کو سمجھا تھا چھے نہیں چلے گا اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا تو کہیں کہیں اندر سے ان کی منش بھی ہے کہ جتانا چاہتے ہیں کہ کھل جائے گی آج جائے سمجھ پہ لڑکے دیکھ لی جی پتہ لگ جائے گا کتنے پاپولر ہیں سرکار کتنے پاپولر ہیں یہ منش ہو سکتی بلکل چلی ہمارے ساتھ BJP نیتر راجیف جی 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 پنچ چناف کھلے باتیں جب چل رہی ہیں تو چودری بیرین سنگھ بھی بیان سامنے ہیں جب وہ کہتے کہ پارٹی لوگوں پر چناؤ لڑلے صاحب حقیقت سامنے آ جائے گی کس حقیقت کی وہ بات کہہ رہے ہمارے ساتھ پردیپ نرولا صاحب ہے وہ کہہ رہے ہیں دراصل حقیقت کا صندرب یہ ہے کہ پردیش میں کھٹر سرکار کی اب تک کی پرفورمنس رہی ہے پنچ چناؤ میں اس کا کوئی بیان نہیں دیا ہے جس میں یہ بات رکھی گئی ہو کہ پنچ چناؤ سیمبل پر لڑنے ہیں یا نہیں لڑنے ہیں یہ ایک بیٹھک جرور کل ہوئی تھی جس کے اوپر چرچائیں پنچ چناؤ سے زیادہ ماہ سمپر کے اوپر تھی اور ابھی تک مجھے یہ سمجھ نہیں نیوز چینل نے بیرندر سنگھ جی کوئی بائٹ نہیں دکھائی ہے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دکھائی ہے سیلف جنرے نیوز جس طریقے سے آ رہی ہے جی اس کا جواب کوئی بھی پارٹی کا نیتا کیسے دے سکتا ہے کہ ایسا کوئی بیان انہوں نے نہیں دیا ایسی کوئی چرچہ بھی کہیں پر نہیں ہوئی تھی چلی راجی جی اگر چوہتری بیرین سنگ کی بات کو کہہ رہے ہیں چلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی بائٹ نہیں آثنٹیکیشن پر سوال اٹھانے چلی الگ پہلو ہے لیکن اگر بات پارٹی لوگوں کی آتی ہے کیا لگتا ہے یہ شبد استعمال نہیں کیا کہ ہماری لہر ہے ہم نے ہمیشہ ایک شبد استعمال کیا کہ ہم مجبوط نترت دیں گے یہ ہمارے جو بھی وپکشی دل تھے وہ لہر کا نام دیتے آ رہے تھے آج ہم راجنیت طور پر کون سا چناو سمبل پر لڑا جائے اور کون سا چناو نہیں لڑنا ہے اس کے لیے میچول کنسنٹ کے ساتھ کوئی نشکرش نکالا جائے اور نکالا جائے گا تو وہ جنتہ کے سامنے آئے گا اس میں لہر اور لہر نہ ہونا یہ کہیں پہ بھی کوئی سبجیکٹ نہیں ہے ہمارا سبجیکٹ کیول اتنا ہے کہ ہریانہ پردیش کی جنتہ کے بیچ میں کس طریقے سے چناو کو لڑنا ہے لڑنا بھی ہے یا نہیں لڑنا ہے سب سے پہلی بات جو لوگ ایسی بات بولتے ہیں آپ لڑیے نہ یا نہ لڑیے تو انہیں اس حقیقت سے مو نہیں موڑنا چاہیے بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہریانہ پردیش جنتہ کے بیچ میں جو چناو فردر ہونے ہیں چاہیے وہ نگم کے ہوں یا پنچائت کے ہوں وہ سبھی چناو پر سیمبل پر لڑا جائے یا نرد جائے یہ بھی میچول کنسنٹ کے ساتھ پارٹی فورم کے اوپر بات رکھ جائے ہمارے ساتھ بیجیندر سنگھ اس کو نکار رہے ہوں کہیں ایسا کچھ ہوا نہیں ہے جی ایسا بات پنچائت چناو کی ہو رہی ہے جس میں کہا جا رہا ہے کہ پارٹی لوگوں پر چناو لڑکے دکھائے تو پڑ کر دیکھ لے سیمبل پر جی ان کو اپنی اقیقت کا پتا چل جائے گا یہ بلکل سچ ہے کہ آج کے دن بیجی پی کی پوزیشن بلکل جیرو پر اور اگر یہ پارٹی سیمبل پر چناو پنچائت کے لڑتی ہے تو میں سمجھ تا ہوں کہ ان کو وہی نظر آئے جس طریقے سے ڈلی کے ریزلٹ آئے نا کہ وہاں ستر میں سے تین سٹ نکل پائی سیم آلہ تین کے آریانا پردیش کے اندر ہوں گے اور یہاں کانگریس کی طرف لوگ بن چکا ہے کیونکہ کانگریس کے رات سے لوگ خوش ہیں وقت ایک چھوٹے سی بریک کا ہے لوٹیں گے تو بات نترت پر اٹھ رہی انگلیوں کی اور انگلیاں جو ہیں وہ اپنے ہی لوگ اٹھا رہے ہیں جلدوں گے آزر یہاں زندگی کو ملتا ہے نیا ارد یہاں منزلوں کو ملتے ہیں نئے راستے یہاں ہر آج بنا رہا ہے ایک نیا کل یہاں ہوسلے لے رہے ہیں نئی اڑان یہاں آشائے سیماؤں میں نہیں بندتی یہاں کتابوں سے آگے ہے ایک اور جہاں جو کی پودھو کی وردی ہے وہ وکاس اور سمیہ پر فل فون آنے میں مدد کرتا ہے ہر فصل میں دس کلو پرتی اکڑ جنگ سلفیٹ خات جنور ڈال مونک کی پرانی و مشہور ڈبل ہیرن برانڈ جنگ سلفیٹ خات مجھ سے پیار نہ چھوٹے رشتوں کا یہ بندھن نہ ٹوٹے کل بھی آج بھی آج بھی دریش کی سیوہ کرتا ہوں اسی لیے مجھے ضرورت ہے ماں کے آشروات کی آشری دووین گھی کی جو تمہیں سٹرون رکھتا ہے اگرے کے بعد سیاست میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے بات کھٹا سرکار کی پرفارمنس کی پنچائت چناف کے مدن نظر اس پرفارمنس کے الگ الگ وائنری اب نکالے جا رہے ہیں کچھ لوگ کا کہہ رہا ہے کہ لوگوں پر پارٹی چناف لڑکے دکھا ہے تو حقیقت سامنے آ جائے گی یہ بیان چودری بیرین سنگھ کا کل ڈلی میں بی جی پی کے سامنے بیٹھا کوئی اس میں نکل کر کے آیا کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا اچپنی چوپڑا کا ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مکہ منتری منوہر لال کھٹر ایسے لوگوں سے گھرے ہوئے ہیں جن کو کی جو کی بھنشتر اچار میں لپت رہنا چاہتے ہیں سیدھا اور کڑوا بیان انہوں نے دیا تھا اور کہیں نہ کہیں نترت کو لے کر پرفارمنس کو لے کر پچھلے ساتھ مہینوں کی وہ سوال اس پر اٹھائے تھے اچپنی چوپڑا تو اپنے ہی سانسد اپنے ہی منتری اپنے ہی نیتا پارٹی کے خلاف کیوں بیان دے رہے ہیں کیوں ایسی بات کہہ رہے ہیں جو کی نترت کے ویروج جاتی ہے ان معنیوں کو سمجھنے کی کوشش راجم کر رہے ہیں ان بیانوں کو سمجھنے کی کوشش ہو رہی ہے کیوں اپنے سے ہی سرکار اب گھرتی نظر آ رہی ہے پنچائے چناف کو لے کر سکھ بھگاہٹے تیز ہو گئی ہیں پنچائے چناف کیا پارٹی لوگوں پر لڑا جائے یا نہیں اس کو لے کر الگ الگ بیان دیے جا رہے ہیں آج مکہ منتری منوہر لال خٹر سے جب چودری بیرین سنگھ کے نارازگی اس بیان کے بارے میں پولا گیا تو انہوں نے کہا کہ کوئی نارازگی نہیں ہے یہ سب میڈیا کی دین ہے میڈیا اس کو بڑا چلا کر دکھا رہا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو دکھتا ہے وہی میڈیا دکھاتا ہے جو ہوتا ہے وہی میڈیا دکھاتا ہے تو اس بات سے کیوں نارازگی ہے نیتریت کو اور ایسا کیوں کہا جا رہا ہے کہ میڈیا ہی ان سب باتوں کو بڑا چلا کر دکھا رہا ہے کئی سوال اب ہریانہ نیوز اٹھا رہا ہے کہ آخر پارٹی کے اندر کیا یہ مانا جائے کہ سنگتھن اور سرکار کے بیچ تالمیل کی کمی ہے اپنے ہی نیتا اپنے ہی لوگ وشواس میں نہیں ہے انہی کو کانفیڈنس میں نہیں لیا گیا ہے یا وہی پرفارمنس سے سنتوشت نہیں ہے ایک بات تہہے کی وپکش کو بیٹھے بیٹھائے مددہ یہاں پر سرکار کو گھرنے کا مل گیا ہے ہمارے ساتھ بجیدر سنگھ کا عدیان لگاتا ہے فرمائن پر کانگریس نیتا چڑھے ہوئے بجیدر سنگھ جی ایک نیتا ہو تو بات کی جائے یہاں تو سانسٹ منتری اپنے ہی نیتا جو ہے اپنے ہی سرکار کے پرفارمنس پر سوال اٹھا رہا ہے اسمونی چوپڑا کا کچھ دن پہلے دیا گیا مکھے منتری پر یہ آروپ لگاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے جی اور یہ سچ بھی ہے جہاں تک وریندر سنگھ جی کے لیے آپ نے بتایا یہ بھی ان کی بات بلکل سچ ہے چودری وریندر سنگھ نے جو کہا کہ باجپا چناؤ چن پر اپنے باجپا چن پر اپنے چناؤ لڑتی ہے جی تو ان کو اپنی اقیقت کا پتا لگ جائے گا یہ سب باتیں سچ ہے اس میں میڈیا کا کوئی رول نہیں ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک ان کی بانے باجی ہے باجپا کو اپنی باتیں ختم کرنے کا یہ راستہ ڈونڈ لیا کہ جو بات ان کو اچھی لگتی ہے وہ تو میڈیا ٹھیک کر رہے ہیں جو باتیں ان کے خلاف میڈیا کہیں سے بتاتا ہے اٹھاتا ہے تو اس میں کہتے ہیں کہ یہ تو میڈیا کی مینپولیشن ہے جی یہ سچائی ہے کہ آج کے دن باجپا کا جو لوگ پریتا کا گراف ہے ہریان کے اندر چھتیس برادری کا ایک ہی مت ہے کہ جو کانگریس نے کام کیے اس طریقے سے نہ باجپا نے کوئی کام کیا نہ وکاس کیا نہ کسی کو روزگار دیا بلکہ بہت سارے لوگوں کے روزگار کو چھننے کا کام باجپا نے کیا ہے کسان آج اس سرکار سے بے حد دکھی ہے کسان کو پوری بجلی نہیں ملتی پورے باؤ نہیں ملتے دوسری لوگ بپاری کرمچاری ہر ورگ باجپا کی سرکار پردیش کی سرکار سے دکھی ہے لیکن بجیندر سنگ جی ایک سوال یہ بھی ہے اگر چودری بیریند سنگ کی ہم بات سنگٹھن کو دیا ہے چودری بیریند سنگ جس طرح سے آپ کی جب پارٹی میں تھے آپ کی پارٹی کی جب سرکار تھی تو اس کے نترت کے خلافیوں لگاتا رہے بگل بجاتے رہے بی جے پی میں آنے کے بعد کیا لگتا ہے رویہ وہی ہے ان کا کیا دباو کی راجنیت ہمیشہ سے چودری بیریند سنگھ کرتے آئے میں یہ سمجھتا ہوں جی چودری بیریندر سنگھ ایک میرے بیچار کے نسار اور سچے نیتہ ہیں جی وہ لوگوں کے ساتھ جڑے ہوئے نیتہ ہیں اور ان کو اپنے علاقے سے لوگوں سے جانکاری ملی ہے کہ آج آلات پردیش میں باجپا کی سرکار کے بہت ہی خستہ ہیں جس کو لے کر انہوں نے یہ کیا آپ ایسا کہہ رہے ہیں بیجیندر سنگھ جی کی جو بات چودری بیریند سنگھ کہہ رہے ہیں جو باتیں وہ کرتے ہیں وہ دراصل بڑی ہی سافہ گوئی کے ساتھ بڑی سپسٹتہ سے رکھتے ہیں اور جب آپ کی پارٹی میں تھا تب بھی بڑی سپسٹتہ تھے انہوں نے اپنی باتیں رکھی ہیں جو نیتہ خلاف انہوں نے بات کہی تھی ایسا مان لیا جا یہی تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ چودری بیریندر سنگھ نے جو بات لوگوں سے ان کو سننے کو ملیا اس طریقے سے ان کو جنایا ہے اس میں کوئی غلط بات تھوڑا کئی ہے اگر اس میں کوئی ان کو غلط لگتا ہے تو یہ پارٹی سیمبل جو بات چناؤ چین پر چناؤ پانچائت کا لڑکے دیکھ لیا حقیقت کا پتہ لگ جائے گا اور ان کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ چودری بیریندر نشکنگ کا بیان صحیح ہے یا نہیں ہے تو میں یہ آپ کو جو آپ نے بتایا تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کے اندر بھی بہت سارے گروپیزم ہیں آج کی سیاد میں نے ایک بار میں پڑی تھی کہ کچھ نیتاؤں نے کچھ منتریوں نے ان کی جو سمنوے سمیتی کی جو بیٹھک تھے انہوں نے اپنے آپ کو تیز ہی نہیں کیا وہ اس میں گئے ہی نہیں انہوں نے اس کا بائی کاٹ کر دیا کہ ہمارے جو لوگ ہیں ان کو اپنا آئیوک کا سدھے سے بنایا نہ ان کو کہیں آپ سی پی ایسی بنانے میں ان کا نام ہے تو وہ لوگ ان سے روٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کی جو اندرونی لڑائی ہے میڈیا سے اور ان سے منپلیٹ کر کر یہ کہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہے بلکل بہت شکریہ بہت شکریہ پیجیندر سنگھ جی آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے تو منپلیشن ہمیشہ کیا جاتا رہا ہے میڈیا پر پڑا چڑھا کر پیش کرنے کا آروب جو ہے ہمیشہ سے لگاتی رہی ہے کھٹر سرکار لیکن گاہے بھگاہے جو ہے اصلیت جو ہے وہ سامنے آہی جاتی ہے مخار ہو کر کیندری نترت کے سامنے اپنی باتیں رکھی ہیں اور ہریانہ کے اندر جو پنچائت چناؤں ہونے والے ہیں ان کو لے کر جو باتیں جس سافق ہوئی کے ساتھ انہوں نے رکھی وہ کہیں نہ کہیں یہ سنکیت دے رہی تھی کہ آپ دراصل پارٹی لوگوں پر چناؤں لڑا کر دیکھیں تو ضرور جو حقیقت ہے جو نترت کی کلائی ہے وہ یہاں پر کھولے گی پاردرشتہ کی بات انہوں نے یہاں سامنے رکھی ہے فیلال سیاست میں اتنا ہی لیکن ہریانہ نیوز پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے نموسکار موسیقی